جہدری شجاعت بھی عمران خان کے بیان کی حمایت کرنے لگے تارک بشیر چیما کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ معیشت خرابی کے ذمہ دار سیاستدان ہے خلاب صورتحال پر آرمی چیف کو مداخلت کرنے پڑی جہدری شجاعت نے کہا کہ سج بولنا گناہ بنتا جا رہا ہے قلیز گالیاں دی جاتی ہیں سچی زبان کو استعمال کرنا چاہیے میرے بیٹوں کے مطالق بات کی گئی اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کافلی کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں چہدری شجاعت اور تارک بشیر چیما نے پریس کانفرنس کے درمیان خبردار کیا کہ یہ لوگ باز نہ آئے تو بہت سی ایسی باتیں کھلیں گی چہدری شجاعت کو سربراہی سے ہٹایا تو لاحے عمل تیہ کریں گے ہماری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے ضرورت پڑی تو عدالت جائیں گے چہدری شجاعت نے اپنے چچہزاد بھائی پرویز الہی سے اپیل بھی کی کہ پرویز الہی کو دعوت دیتا ہوں اپنی رہائش کا واپس آ جائیں رہائش کا پر ایک طرف میرا کمرہ ہے تو دوسری طرف پرویز الہی کا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائیں